سٹیزن ساب گلبرگاہ مینورٹی محیلہ کی جانب سے گلبرگاہ جیور کی تعلق ہے یاڈرامی ویلیج میں گیارہ سالہ معصوم لڑکی کے ساتھ ہوئے بلاتکار کے خلاف ڈی سی کے ذریعہ کرناٹا کا چیف منسٹر کو میمورانٹم سبمیٹ کر غصہ ظاہر کرتے ہوئے معصوم لڑکی کے لیے پچیس لاکھ روپیہ کا کمپنزنشن دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی مینورٹی محیلہ کی ذمہ داروں نے ناراضگی ظاہر کر کہا یاڈرامی میں ایک ٹیچر نے معصوم لڑکی کا بلاتکار کر پورے ٹیچرز کو شرمشار کیا ہے اور اس طرح کے درندوں کو دردناک سزا دیتے ہوئے فانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مزید مینورٹی محیلہ نے کیا کہا جاننے کے لیے اب اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آج ہم سٹینسن آف کلبورگی مینورٹی محیلہ کی طرف سے ایک میمرانڈم دینے ڈی سی میڈم کے پاس ڈی سی آفیس آئے ہیں ڈی سی میڈم کو میمرانڈم دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے تھوڑ سی ایم سیدرہ میاں کو ایک اپلیکیشن ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈرامی میں جو ہماری ایک معصوم بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے ایک ہیوان نے اپنی ہیوانیں دکھائی ہے تو میں سی ایم سیدرہ میاں سے ہی ریکویسٹ کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہیوان انسان تو نہیں ہے انسان اگر ہوتا تو اس کا کوئی مذہب ذات پات دھرم ہوتا تھا ہیوان کا کوئی ذات پات یا دھرم نہیں ہوتا تو ہیوان کو ایسی ہیوانیت جو کرا ہے اس کو اتنی کڑی سزا دینا جو ایک شکشک تھا ایک ماسٹر ایک جو ہمارا ٹیچر جو ہمیں پڑھنا سکھاتا ہے یا زندگی ہمیں جینا سکھاتا ہے وہ ایسا شکشک ٹیچر کے نام پہ دھبا ہے ایسے ٹیچر کو اتنی کڑی سزا دینا ہم تو فانسی کی مانگ کرتے ہیں اس کو فانسی کی سزا دینا اس کو فانسی کی سزا دینے سے پہلے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم سٹیزنس آف مہلا مہلا مینارٹی کی طرف سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو تھرڈ ڈگری ٹارچر دیو اس کو کپڑے نکال کے اتنا سرے آم اس کی چمڑی ادھر دو اس کے بعد اس کو فانسی کے سزا دو اس کے بعد کوئی اور ایسی حرکت معصوم چھوٹے بچوں کے ساتھ رہن دے یا اولڈ ایج کے ساتھ رہن دے کوئی بھی ایسی حیوانیت نہیں کرنا اور میں یہ ڈیمائنڈ کرتی ہوں کہ سدرہ میاں سے کہ سر آپ جو بچی گیارہ سال کی جو بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کو کمپنسیشن دینا پچیس لاک روپیے اور جو بچی جتنا بھی وہ اپنی زندگی میں پڑھیں گی ساری زندگی جو بھی ایجیوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرنا اور جو یہ دریندہ یہ جو حیوان ہیں اس کو تو اتنی کڑی سزا دینا کہ ہم اور کوئی کرنے سے ڈر جائے ہم کبھی بھی جب بھی یہ ریپ ہوتا ہے آئے دن ہم ایسے پروٹیسٹ کرتے ہیں یا میمورنم دیتے ہیں چلے جاتے ہیں ہر روز یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایسے ہیوانوں کو سخت کڑی سزا نہیں مل رہی سخت کڑی سزا نہیں ملنے کے وجہ سے آج دن با دن ایسے انسیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور میں اور ایک ریکویسٹ اور یہ ڈیمائنڈ کرنا چاہتی ہوں سدرم سدرہ میاں سے ایسی جو بھی پرائیویٹ انسٹیٹوشن ہیں ان انسٹیٹوشن میں سی سی ٹی وی کیامراز لگے ہو رہے ہیں اور جو کوئی بھی ان کو سی سی ٹی وی کیامراز نہیں لگاتا یا ان کا فالو اپ نہیں کرتا ان سبھی کا لیسنس رد کرنا اور یہ بچی کو انصاف ملنا چاہیے یہ ہماری گلبرگہ آف سیٹیزنس کے مائناریٹی محلاؤں کے طرف سے ایک ریکویسٹ اور اپیل ہے